عباس مولا 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 در پہ بلالو قسمت جگہ دو دین خدا کا حامل بنا دو اسلام علیکم میرے دریہ خان کے ساتھ میں ہوں قائم اہت شام نباس ہے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو برسہ دینے کے لئے جہاں مومنین مجلس عزا اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں وہیں ان عقیدت مندوں کی خدمت کے لئے ہر شخص فراخدلی کا مظاہرہ کرتا ہے کوئی تو ان کے لئے نظر اور نیاز اور لنگر کا احتمام کرتا ہے تو کوئی تو سڑکوں پر ہی ان کے لئے تھنڈے تھنڈے پانی کے ٹب اور سبیلیں سجائے ان کی خدمت کے لئے تیار نظر آتے ہیں اس اب عمل میں ایک مصبت بات یہ ہے کہ نہ صرف اہل تشید بلکہ اہل سنت بھائی بھی اپنے شیعہ بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے خدمت کے سمل میں نظر آتے ہیں جو کہ ملک دشمن طاقتوں کے موہ پر ایک زبردست تماشا ہے یقین مانے کہ جو ہی اس سبیل سے پانی پیا جاتا ہے اور ایک ایک گھونک حلق سے نیچے اترتا ہے تو قربلا کا وہ قونی منظر آنکھوں کے سامنے آیاں ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہتر پیارے جو تین روز سے پیاسے تھے کیسے وہ اپنے نانا کے دین پر قربان کر دیئے آج ایک سبیل پر ہم آئے ہیں اور یہاں پر جو ازادار اس وقت آنے والے پیاسوں کی پیاس بجھا رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر وہ کیا جذبات رکھتے ہیں کیا فیلنز رکھتے ہیں تو چلیے پھر ازادار مجھا عزباللہ مجھدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریقہ اس کو دات لیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ ہم نے سبیل لگائی ہے امام حسین کی ایک طرف سے واقعہ کربلا تمام مومنین کو یاد ہے شیعہ سنی بھائی کو اور سات مہارم سے اہل بیت کے اوپر پانی باندھ ہو گئے ہیں اس لئے ہم نے یہ سبیل لگائی ہے اور ایک چھوٹی سی بالٹی سے ہم نے شروع کیا یہ سبیل اور ابھی ماشاءاللہ جو ہےنا کتنے چپوں کے حساب سے جو ہےنا سارا دن یہ سبیل لگی رہ دی ہے اور مولا پنجن پاک کی کرم نوازی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور تمام مومنین سبیل پی کے خوشحال ہو کے چلے جاتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے صحابہ کرام پہ جب ساتویں محرم کو پانی باندھ ہوا تھا اس کی یاد میں آج ہم نے یہ سبیل لگائی ہوئی ہے اور آنے والے ہم اپنے جو روڈ پہ ہمارے مسلمان مومن بھائی گزر رہے ہیں ہم ان کو پانی پلا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم قربانی کو یاد رکھ سکیں اور تاکہ آمد ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کو جاری اور ساری رکھ سکیں شکریہ